بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزیمی ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹک ٹاک آپ سب کی دوں سے تو جی جناب یہاں پہ ولوگ سبو سبو سٹارٹ ہو گیا چھے وجہ کے قریب آج جب میں اٹھینا تو آج تھا ماز کا نا فیسٹ ڈے سکول میں تو اس کے لئے کچھ مناکے لے کے جانا تھا ہومیڈ فوڈ تو ایسا تھا پھر میں نے جلدی سے نماز پڑھی تو سبق تو آج میں نے پڑھا ہی نہیں تھا اور سبق ہمیشہ پڑھتی ہیں اور ساتھ میں تصویر وغیرہ کر لیتی ہوں اور تین سو تیرہ بار دروشی پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھتی ہوں لیکن یہ کہ آج دونوں کامر سے نہیں ہوئے تو پھر میں نے کہ جلے زہر کی نماز کے بعد اس کو کر لیں گے تو سبو سبو میں نے بنایا جی آج چیزی سوسی پاس تھا جو کہ فرمیش پہ بنایا ماز کی کہ ماما جی بنا کے لے سکول میں ویسے تو ان کا وہ کہتے ہیں فیس ڈے بھی تھا اور کلچر ڈے بھی تھا کلچر ڈے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کنٹری کی کوئی چیز لے کے جانی ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں اولٹ ہوئے کیونکہ ہم بیلونگ کرتے ہیں اپنی کنٹری سے ہمارے بچے جو تو یہاں کی پیدا ہوئی ہیں ان کو ہماری کیا کہتے چیزیں جیسے بریانی ہو گئی اور پائے ہو گئے سموسے ہو گئے ایسی تھوڑی چیزیں سپائسی لگتے ہیں پھر سارے بچے ایک ہی ایج کی ہوتے ہیں تو وہ پھر ایسی چیزیں کھاتے رہی ہیں پھر میں نے کہا چلیں کلچر تو خیر پاستہ ہمارا کلچر کا تو نہیں ہے لیکن یہاں کا تو ہے بچے شوق سے کھاتے ہیں ویسے بھی کلاس کے سارے بچے شوق سے اس کو کھا لیں گے تو اس سے بیسٹ آپشن کوئی نہیں ہے تو پاستہ ہی بھی بنا لیتے ہیں صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے تو میں نے پاستہ بنایا اس کے بعد میں نے بچوں کو ناشتہ کروایا ان کو سکول چھوڑ کے سیکنڈ ٹائم یہاں پہ یہ دیکھیں جی آکے دوبارہ سے میں بلکہ حسین نے ان کو ڈیبوں میں پیک کر دیا تھا تو دوبارہ سے حسین مجھے ٹراپ کرنے لگے ہیں دس بچ کے قریب ان کے سکول پہنچنا تھا تو دوبارہ سے میں آنے لگی ہوں یہاں پہ سکول اللہ بلا کرے حسین نے مجھے چھوڑ دیا تھا ورنہ تو بینے سے یہ باکس سے اٹھا کے چلنا تھوڑا مشکل تھا خیر چلی تو جاتی لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ گاڑی پہ تھوڑا آسان ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم پہنچ گئے جن کی کلاس روم میں اچھا یہاں پہ دیکھیں بچے اپنے پیرنس کو دیکھیں کتنا ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں اور ماز بھی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا ماما کو دیکھ کے اور ہلکے پلکی سے میں نے کلپس لیئے ان کی کلاس روم کے اندر یہاں پہ ٹیچر جو ہے نا دو ٹیچری ان کی کلاس میں ہوتی ہیں ماز کی نا تو یہ مصر سمال ہے تو یہ کہتے ہیں بچوں کے کلچر کے بارے میں بتا رہی ہیں نا جو جو بچے پرزنٹ کرتے ہیں نا جس جس کنٹری سے وہ پرزنٹ کرتے ہیں اس اس کلچر کے بارے میں بتا رہی ہیں جیسے کہ جی چار بچے پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں پیدا تو کھائی یہاں پہ ہوئے ہیں لیکن ان کے پیرنٹ سے پاکستان سے آنا تو اس کے کلچر میں بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیسے پاکستان میں کون کون سے فوڈ کھائے جاتے ہیں کون سا میوزک چلتا ہے اور کون سے کپڑے پہنے جاتے ہیں یہ وہ اچھا بڑے مزے کی بات میں نا آج اپنی پیاری سی فراغ پہن کے گئی تھی میکسی ٹائپ وائٹ کلر کے آگے جا کے میں آپ کو دکھاتی اس کی تصویر بھی تو جب وہ کلچر ڈے پہ بتایا رہا کہ پاکستان میں کون سے کپڑے ویر کی جاتے ہیں تو بڑی مزے تیچر کہتی کہ آپ ذرا گھوم کے دکھائیں آپ نے سیم وہی والے پہنے ہوئے ہیں میں نے کہا ہاں ہماری کنٹری میں ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں جوڑی دار پجامی اور فراک اوپر تو پھر میں نے ذرا گھوم کے دکھایا ان کو تو سب نے میرا ڈرس بڑا ہی پسند کیا اور یہاں پھر مفتلیف کنٹری سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں بچے مفتلیف کنٹری سے جو بلونگ کرتی ہیں تو ان کو باری باری بلا رہی ہیں اور پھر ان کو کلچر ڈسکس کر رہی ہیں جیسے کہ ماز کے سکول میں سکول میں تو خیر کئی کنٹری سے آئے ہوں گے لیکن ماز کی کلاس کی بات کر رہی ہوں تو ماز کی کلاس میں پاکستانی پانچ بچے ہیں یہ بھی بچی جو پاکستان سے بلونگ کرتی ہیں یہ بھی سو گئی تھی پچھے بیٹھی رہی تھی تو دوبارہ سے پھر ٹیچر نے ان کو بلایا ہے تو اس طرح پانچ بچے جو پاکستان سے بلونگ کرتی ہیں باقی جو تھے وہ جمعیکہ تھا میکسیکو تھا اور اس کے بعد اوزبکستان تھا کزیزکستان تھا اور اس کے علاوہ اور ایک ٹرکی تھا اور ایک دو کنٹریز اور بھی تھی تو اس طرح سارے بچے میر ملاک ان کی کلاس میں موجود تھے اور زیادہ جو بچے تھے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے پاکستان کے تھے یہ فائیو ہے تو یہ دیکھیں جی فوڈ جو میں کے لے کے آئی چچے نے سب کے سامنے پھر نکال کے ان کو دکھایا کہ میں نے کیا بنایا تو یہ دیکھیں یہ والی فروکی میں بات کر رہی تھی اس کے اوپر بریسٹ کے اوپر بہت اچھا کام ہوا گلے کے اوپر بڑا ہی زبردستہ لگتا ہے تو یہ پین کے گئی تھی پیاری پین کے گئی تھی میرے بچے ہی طرح خوش ہو رہے تھے ماما آج تو آپ کوئی لگ رہی ہے ماما آج تو آپ اتری پیاری لگ رہی ہے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ وہ ہی پھر اس دن کی روٹین تھی تو اس کے بعد ایسا ہے کہ تھانکس گیونگ کی چھٹیاں ہو گئی ہیں ویسے بھی جو پارٹی تھی تھانکس گیونگ کے مطلق کی تھی تو خیر انجوائی وغیرہ ہم لوگوں نے کر لیا اور اس کے بعد یہاں پہ نیکس ٹیک کی روٹین شروع ہو گئی ہے تو چھٹیاں چار ہو گئی ہیں اور تھانکس گیونگ والے دن ایسا ہوتا ہے کہ سب گھروں میں ہوتی ہیں کوئی سٹور وغیرہ نہیں ہوتا ہے سرکاری چھٹی ہوتی ہے تو جیسے آفیس وغیرہ بینک ہاتھ چیز باندھ ہوتی تو اپنے گھروں میں سب لوگ ترکی پکاتے ہیں جی یہاں پہ کلچیری ترکی پکانی ہوتی ہے اور ماں سے بڑے شوق سے مجھے کہا تھا ماما آپ نے بھی ترکی پکانی ہے میں نے کہا ترکی تو کھر میں نے کبھی نہیں بنائی تو ترکی بھی آپ سمجھیں کہ پاکستان میں جیسے وہ چکوری پھرتی ہوتی اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کو بولتے ہیں اچھا یہاں پہ ماشاءاللہ سے حلال ترکی مل جاتی ہے بہت ساری فیملیز لے کے آتی ہیں ہماری فیملی میں سے بھی ایک آدھے لوگ لے کے آتی ہیں لیکن میں نے ابھی اس کا ٹیسٹ نہیں کیا کیسی بنتی ہے اور کیا ہے یہ وہ ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ دیکھیں گے بنایے گھر پہ تو ماز کو شوق تھا کہ ماما ٹرکی لے کے آئے ٹرکی بنائے تو میں نے کہا میرے سے پتہ نہیں اب صحیح بنے گی میں ان کے باپا کو کہہ رہی تھی ایسا کریں فل چکن لہ دیں ہمیں تو ہم اس کو بنا لیں گے ٹرکی کی شیپ میں تو برحال اس کو پھر جیسے آپ لوگ نے ویڈیو دیکھی لیا ہے کہ اس کو پھر میں نے نمک اور لیمن لگا کے اچھے سے اس کی مالش کر لی تھی اور اس کو آپ نے تقریبا آدھا اس کے پونہ گھنٹر لازمی رکھنا ہے پھر ہم نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو گرم آئل میں اچھا خاصا گرم ہوگا آئل تو پھر اس کے اندر ہم نے ڈال لیں جسٹ ہم نے ان کو کلر دینا ہے پکانا نہیں انجائی ٹینڈر کرنا ہے جسٹ کلر دینا ہے اور آئلہ آپ کا گرم ہونا چاہیے اگر ٹھنٹا ہوانا تو پھر کلر نہیں آئے گا اور پانی مرگی جو ہے وہ اور زیادہ پانی چھوڑ دے گی چرگا ہے وہ اور زیادہ پانی چھوڑ دے گا تو اس ٹائم آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے یہ دیکھیں جی فس گیا تھا اس کے اندر پھر میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ چمچ لے کر اس کو نکالا برحال جی یہ والی سٹوری ہے آج تو اس طرح ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو دونوں کلر سے اچھی طرح کلر دے کہ نا تو ہم نے اس کو باہر نکال لینا ہے اور پھر ہم نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اور ٹھنڈا جیسے ہی ٹھنڈا ہوگا تو اس کی ہم سیکنڈ والی میرینیشن کریں گا اچھا یہ اتنی کوئی نازک سی مرگی تھی مجھے ڈر تھا کہ یہ ٹوٹ ہی نہ جائے کیونکہ ٹرکی تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے جیسے دیسی مرگی ہوتی ہے اس طرح اس کا گوشت تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ بلائلر تو پھر ایسے ہاتھوں سے نکلتے پھرتے تو پرحال جیسے بڑی احتیاط کے ساتھ میں نے اس کو فرائی کر لیا اور فرائی کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو نکال لیا تھا اچھا بچے اتنا کوئی ایکسائیٹڈ ہو رہے تھے کہ ماما جو ایک فل چکن بنا رہی ہے بلکہ اس کو چکن نہیں بہو رہے تھے بھار پارا کہہ رہے تھے ماما فل ٹرکی بنا رہی ہے ماما ٹرکی بنا رہی ہے یہاں کے بچے ہوتی ہیں پھر اسی محول کو تھوڑا تھوڑا سا وہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ویسے کوئی بری بات نہیں کیونکہ ٹرکی بھی حلال ہوتی ہے تو ورحال یہاں پہ چکن جو تھا وہ اچھا خاصا چھنڈا ہو گیا تو ہم نے اس کی سینکڈ میرینیشن کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ باور لے لیا ہے تو اس کے اندر اب ہم ایسا کریں گے کہ ایک کپ ایک سے ڈیڑھ کپ کے قریب ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے میک شورو کہ دہی کے اندر بلکل بھی پانی نہ ہو ورنہ پھر وہ لیکوڈ لیکوڈ سی ہو جائے گی اس کی جو ہم اس کی میرینیشن بنائیں گے تو پھر اس کے اوپر مسالہ اتنا کوئی جمیں گا نہیں تو میں نے بھی کوشش گئی تھی لیکن بہت زیادہ میرے سے پانی نے نکلا کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا میں نے کہا جلدی جلدی اس کو بناوں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے ڈال دینا ہے چکن ٹکا مسالہ آپ وہ ڈال دی جائے یا پھر آپ ہومینڈ مسالہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ فائدہ سوچا ہے میں نے کہا چلے اس سے زیادہ مزے کی بنیں گے ساتھ میں ہم نے تقریبا 1 ٹیبل سپون کے قریب ادرک کا اور لیسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس اپ کر کے اچھے سے تو پیسٹ سائز کا بنا کے تو ہم نے فول جو چکن ابھی فرائی کر کے رکھی ہے تھنڈی کر کے اس کے اوپر لگائیے گا ورنہ پھر مسالہ اتر جائے گا تو اس کے اوپر فول اپلائی کر دینا ہے اچھا خاصی اس کی معلش کر دینا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا حرام کریں تو برحال جی پہلے پہلے ایسا ہوتا تھا سکولوں میں جب ایمان ہرا کے ٹائم پہ ایون اوروہ کے ٹائم پہ بھی جب تھانکس گیونگ کی پارٹی ہوتی تھی سکول میں ایسے فریسٹ ہوتی تھی تو ہم لوگ گھر سے ہی کھانے بنا کے لے کے جاتے تھے اپنے کلچر کو پرزنٹ کرنے کے لئے تو اکثر بیشتر کبھی میں کیمہ چینہ پلاو بنا کے لے کے جاتی تھی کبھی میں میٹھے چاوال اکثر ہی میری بنا کے دیئے پاستہ بھی بنا کے دیئے اور اس کے علاوہ بھی پکوڑے بھی ایک دفعہ مجھے لگتا ہے میری بنا کے دیئے تھے تو بچے لے کے جاتے تھے شوک شوک سے دکھاتے تھے کہ ہمارے ملک میں بلکہ ہمارے گھر میں جیج والی چیزیں کھائی جاتی ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ تمام لوگ جو تھے تمام پیرنٹس بغیر جاتے تھے تو وہ سارے ایک ہی جگہ پہ کٹھی ہو جاتے تھے لابی میں اور سب لوگ جو کہ اپنے گھروں سے چیزیں لے کے آتے تھے لابی میں وہ ایک بڑے اسے ٹیبل پہ انہوں نے ساری چیزیں ساری ڈیشیز رکھی ہوتی تھے اس کے اوپر نام لکھے ہوتے تھے کہ یہ اس کنٹری کو پرزنٹ کرتی ہے اس کو کرتی ہے اس کو کرتی ہے تو ساب پیرنٹس اور بچے مل کے وہاں پہ انجوائے کرتی تھے کھاتے بھی تھے پیرنٹس بھی کھاتے تھے اکثر پیرنٹس تو گھر سے ناشتہ کر کے ان جاتے تھے ان کو پتا تھا فیسٹ پہ جانا ہے آج تو وہاں پہ اچھی کھاسی چیزیں ہوں گی تو ہاں جے میرے ذہن میں پہلے تھا لیکن پھر حسین نے مجھے زبردستی بیگل کھلا دیا میں نے کہا میں نے تو وہاں جا کے بھی کچھ کھانا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں دکھا کہ کھایا کھایا ہم نے کچھ بھی نہیں اور بچوں کو نیچے لے گئے میں نے کہا ہی تو صحیح ستھری ہوگی میرے تو موچ پانی ہوں دا کہ میں کوئی نہ کوئی چیزیں ٹرائی کروں گے کوئی نہ چیز کھاؤں گے لیکن مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا آج اچھا ہوا سجھو تیرے ساتھ تو پیاس تا وغیرہ میں دیکھے تو واپس آگئی تھی یہ سٹوری تھی اس دن کی مرگی کو ہم نے اچھے سے اس کا مسالہ اپلائی کر کے اس کے اوپر اوپر نیچے اندر باہر سارے اس کو بس کا کہہتے ہیں اچھے سے مسالہ ہم نے لگا کے تو کوئی جگہ چھوڑنی نہیں ہے تو اس کو اچھے سے میرینشن کرنے کے لیے ہم نے کینٹا ڈیٹ کے لیے رکھتے ہیں تو ایک سائیڈ پر رکھتے کوشش کریں کہ فریج میں رکھتے ہیں بھی شک اگر آپ کے ہاں گرمی ہے تو پھر میں نے کہا جلدی جلدی چاول بنا لیتے ہیں جو کہ آج میں بنا رہی ہوں جو کیمہ چنے والے چاول عام طور پر آپ لوگ بناتے ہوں گے کیمہ اور مٹر والے چاول اچھا وہ بھی مزے کے لگتے ہیں لیکن یہ والی ریسپی ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں گا کیمہ اور چنے والے چاول وائٹ چنے اس کے اندر ڈلتے ہیں بہت ہی یہ مزے کا پلاو بنتا ہے اور بہت پسند ہے جب کبھی ہماری کرد میں دعوت ہونا تو پھر سمپل اگر کوئی چیز بنا نہیں ہونا تو پھر میں اکثر یہ والی ریسپی بناتی ہوں تو آج چونکہ چکن تھا ساتھ میں فل مرگی تھی تو اس وقت سے پھر میں نے کہا چاول تھوڑے نا کہتے لائٹ رکھتی ہوں ورنہ تو ویسے میں چکن والے جا پھر بنا نہیں بھی بنا سکتی تھی اپلے چاول تو بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے مرچرگے کے ساتھ تو میں نے کہا اس طرح یہ بنا لیتی ہوں تو کھر میں نے اس کے لیے پیاس کو براؤن کر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے چکن کا کیمہ ڈال دی ہے اور اس کی اچھی خاصی بنائی ہم نے پیاس کے اندر ڈال کے کر لینا ہے پھر لسنر اور ادر کا پیس ڈال دینا ہے ساتھ ہی میں نے ہریمیچ بھی ڈال دی تھی اور ساتھ ہی میں نے ٹماتر بھی کٹی بھی ڈال دیتے اور کچھ اس کے اندر سپائسیز ڈال لیں گے وہی روٹین والے گرم مسالے نمک زیرا اور سینمن سٹک بادین کا پھول کالی میرز اور یہ ڈال کے اچھے سی ہم نے کیمہ کی پھر سے بنائی کر لینا ہے کیونکہ پلاو کا جو ٹیسٹ نکلتا گیا آتا ہے وہ چکن اور کیمہ اور اس کی بنائی کی اوپر نکل کے آتا ہے جب اچھے سے کیمہ بن جائے گا تو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے بوائل کیوئے چنیں تو میرے پاس تو آرڈی فریز کی ہوئی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بوائل کر کے ایک سائیڈ پر رکھ لیجے گا پہلے اور پھر اس کے اندر ڈالیے گا اور چنیں ڈال کے بھی ہم نے ٹو منٹ کے لیے اس کو فرائی کرنا ہے جانے کے اچھے چنوں کو بھی کیمہ اور کے ساتھ اچھے سی بنائی کر لینا ہے تانکہ مسالے وغیرہ جانے ہیں وہ چنوں کے اندر بھی اچھے سی رچ بس جائیں اور پھر ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے تو بات کر رہی ہے تھینکس گیونگ کا جو دیئے یہ تو ہے گروہ کا یہ انہوں نے سال میں ایک دفعہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناتے سے ہم لوگ تو دن میں پانچ بار اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور کرتے ہی رہتی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ گروہ کی اپنی روایت ہے لیکن یہ ہے کہ ہم جیسے اس کنٹری میں رہ رہے ہیں تو ان کے سکولوں میں بچے پڑتے ہیں تو تھوڑی بہت چیزیں بچے ڈاپٹ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ بھی وہی چیزیں ڈاپٹ کرتے ہیں جو کہ ہم اچھی ہوتی ہیں خدا کا شکر ادا کریں سال میں ایک دفعہ کریں سال میں تو خیرے ایک دفعہ نہیں کرنا چاہیے ایوری ڈی کرنا چاہیے پانچوں ٹائم کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ چلیں اچھی چیزیں اس کو ڈاپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ویسے بھی ترکی جو ہے نا حلال ہے تو برحال جی پانیشاہ نہیں ہم نے ڈال دیا اور اس کو کور کر دینا ہے اور کہہ کہتے دم وغیرہ لگا دینا یہ لیں جی مزے دار سا ٹیسٹری سا ہمارا جو ہے نا کیمہ چینہ پلاو بند کے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہی ماشاء اللہ سے کتنا خوبصورت اور کتنا مزے کا کتنا یمی لگ رہا تھا اور اتنی پیاری اس کی خوشبو آ رہی تھی بچے کہہ رہے تھے ماما آپ تو ابھی ترکی بنائی نہیں تو خوشبو کس چیز ہی آ رہی ہے میں نے کہا یہاں پہ پلاو ریڈی ہو گیا جس جس کو بوک لگی ہو گی رہا تو وہ جلدی سے کھا لے میں نے کہا اس کو ایک سائیڈ فکر کرتی ہوں اور اب باری آ جائے گی کہ کیا کہتی ہے ترکی بول دیتی ہوں میں اس کو بچے ترکی کہہ رہے تھے ترکی بنا رہی ہے ماما ترکی بنا رہی ہے تو میں نے کہا اب اس کی باری آ جاتی ہے مرگی کے جلدی جلدی وہ بھی بناوں اور پھر ساتھ میں ایمان کہہ رہی تھی کہ ماما آج نہ تھوڑی سی ویشٹیبل بھی آپ کہتے ہیں روست کر لیں تھوڑا سا وہ بھی مزے کی لگنگ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے دیسی طریقہ زبانا ہے اور جڈپٹ سے دیکھنا آپ کی مرگی زبردستی بن کے ریزی ڈیڈی ہو جائے گی تو ہم نے اس کو بنانا سٹیم میں تو سٹیم کے لیے ویسے سٹیمر یوز ہوتا ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا ٹویسٹ یہاں پہ دوں گے اور ایزی والا کام کروں گی تو آپ نے یہاں پہ لے لینا پریشر کوکر اور اس کے اندر رکھ دینا ہے ہم نے فل چکن اور اس کے اوپر ہم نے مسالے وغیرہ جو کہ اس کے اندر پانی ہے ایکسٹرا پانی ہم لوگوں نے بالکل نہیں ڈالنا وہی جو دہی والا پانی ہے وہ ہم نے اس کے اوپر سے ڈال دینا ہے تو ہم نے اس کا پریشر کیا کہتے ہیں لگا دینا ہے ہم نے صرف اس کو سیون منٹ لگانا ہے آپ لوگ بھی ضرور گوھر کے جائے گا ٹرائم سے دے کے گھڑی سے ٹائم لگائیے گا کیونکہ سیون سے آئی ٹھنک سیون منٹی لگائیے گا اگر زیادہ ٹائم لگ گیا تو یہ چکنہ بساری ٹوٹ جائے گا اور اگر دم سے وہ کہتے ہیں بلکل ہی نرم ہو جائے گی تو آپ نے میرے خیال میں آپ سکس منٹی لگائیں تو میں نے یہاں پہ سیون منٹ لگے لیے اس کو پریشر لگا دینا ہے اور پھر دیکھنا مزیدار سی مرگی ریڈی ہو جاتی ہے اور اگر آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو دوبارہ سے اگر کیا کہتے ہیں کلر دینا ہے تو آپ اس کو اوون میں رکھا دیں کیونکہ میں نے آرڈی اوون چلایا ہوا تھا سبزیوں کو روست کرنے کے لیے تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا کہتے ہیں یسٹر جسٹر فائیف منٹ کے لیے میں نے اس کو اوون میں دوبارہ سے رکھا تھا تاکہ اچھا سا کلر آجائے تو ابھی میں آپ کو چیک کراتی ہوں کہ سیون منٹ کے بعد اس کی کیا پزیشن تھی تو برحال یہاں پہ پھر سبزیاں بھی میں بنانا شروع کر دوں گی کیونکہ میرے پاس بروکلی اور مفتلی کلر کی شملہ میرچیں اس کے علاوہ اور کیرٹ پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے آلو نہیں تھے برحال میں نے کہا چلے وہ بھی ہوتے تو اس کو بھی ساتھ کارٹ شاٹ لیتی لیکن یہ ہے کیا یہی والی تھی تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور کتنی کلر فول سی لگ رہے ہیں اس طرح روست کر کے لازمی آپ لوگ چکن کے ساتھ کھایا کریں بہت ہی مزے کی لگتی ہیں سیلڈ کا سیلڈ بھی ہو جاتا ہے اور سبزیاں بھی اس طرح کھائی جاتی ہیں تو اس کو جسٹ میں نے کیا کیا تھا کٹ کے واش کیا تھا پہلے کٹنے سے پہلے اس کو واش کر لیا تھا اچھے سے اور کٹ کے اس کے اوپر ماشیلہ سے ماشیلہ سے بن کے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور کھانے میں بہت ہی تیسٹی اور مزے کی بنی تھی آپ لوگ بھی یہ والی ریسپی لازمی ٹرائی کی جیگہ جب کبھی آپ کے گھر میں دعوت ہو اور آپ کو فل مرگی بنانی ہو تو اس طرح بنا کے دیکھیں گے بہت مزے کی بنتی ہے جٹ پٹ سے بن جاتی ہے تو یہ والی ہماری جو آج کی پارٹی ریڈی ہو گئی چاوز ماشیلہ سے پر ہر یہی تھا میرا آج کا خوبصورت اور پیارا سا ٹرکی والا ولاؤگ آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر تو پسند آیا تو چل دیسے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اچھا کھائیں ہیلدی کھائیں ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوں پھر نیکس ویڈیو میں نیکس ولاؤگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ